مکتوب نمبر تین تیس مکہ کے عامل قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فَإِنَّ عَيْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ إِلَيَّ اما بعد میرے مغربی علاقے کے جاسوس نے مجھے لکھ کر اطلاع دی ہے کہ موسمِ حج کے لیے شام کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا گیا ہے جو دلوں کے اندھے کانوں کے بہرے اور آنکھوں کے محروم زیاں ہیں یہ حق کو باطل سے مشتبہ کرنے والے ہیں وَيُطِعُونَ الْمَخْلُوْغَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَيَحْتَلِبُونَ الدُنْيَا تَرَّهَا بِالدِّينِ وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِآاجِلِ الْأَبْرَارِ الْمُتَّقِينِ اور خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کو خوش کرنے والے ہیں ان کا کام دین کے ذریعے دنیا کو دوہنا ہے اور یہ نیک کردار پرہزگار افراد کی آخرت کو دنیا کے ذریعے خریدنے والے ہیں جبکہ خیر اس کا حصہ ہے جو خیر کا کام کرے اور شر اس کے حصے میں آتا ہے جو شر کا عمل کرتا ہے دیکھو اپنے منصبی فرائز کے سلسلے میں ایک تجربے کار مختکار مخلص ہوشیار انسان کی طرح قیام کرنا جو اپنے حاکم کا تابع اور اپنے امام کا اطاع گزار ہو اور خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی معذرت کرنا پڑے اور راحت و آرام میں مغرور نہ ہو جانا اور نشدت کے مواقع پر کمزوری کا مظاہرہ کرنا والسلام موسیقی موسیقی موسیقی